موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے کا خیبر پختونخواہ سپیشل سیکول آپ نے پہلے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے آپ کو پشاور مردان اور نشیرہ کے بارے میں بتایا پھر ہم نے وہاں پر بہت سارے جو سوالات پیدا ہوئے وہ چیف منشٹر کے سامنے رکھے پرویز خٹک صاحب کا انٹریویو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آج ہم کے پی کے جنوبی حصے میں ہیں اور جنوبی حصے کا سب سے بڑا مرکز ہے دیرہ اسماعیل خان دیرہ اسماعیل خان کے لوگ اپنی حکومت سے کس حد تک مطمئن ہیں صوبائی حکومت سے اور آبیسلی وفاقی حکومت سے متعلق بھی کچھ سوالات آئیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا لوگوں سے جو وعدے کیے تھے الیکشن کے دنوں میں ان کی حکومتوں نے ان کی پارٹیز نے وہ کس حد تک پورے ہوئے تو سب سے پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں چوگالا میں یہ چوگالا ایک ایسی جگہ دیرہ اسماعیل خان کے جو بازاروں کا مرکز ہے یہاں پر دروازے بھی لگے ہوئے ہیں اور چاروں چاروں طرف سے بازار یہاں پر آ کے ملتے ہیں تو یہاں پر لوگ امن و امان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں پولیس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے آپ نے کے پی کے کی گورنمنٹ کے جو مدار المحام ہے ان سے سنیں کہ ہم نے پولیس کو بہت اچھا کر دیا ازاد کر دیا اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے جو دیرہ اسماعیل خان کے بیرو چیف ہے دنیا نیوز کے ملک اسلام آوان صاحب ان سے ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر جو امن و امان کی عمومی صورتحال ہے وہ کیسی ہے کیونکہ ریسنٹلی یہاں پر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پولیس کے اوپر بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور دوسری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بھی فائرنگ ہو رہی ہے تو کیا دیشت گردی کے معاملات یہاں پر کنٹرول میں آئے ہیں یا ابھی بھی چل رہے ہیں دیشت گردی کے معاملات مجموعی طور پر تو یہاں کنٹرول میں آ چکے ہیں لیکن تشدد کا جو لہر ہے وہ ابھی تک پوری طرح رکی نہیں ہے دیرہ اسماعیل خان پچھلی دو دیہائیوں سے فرکہ ورانہ تشدد کی لہروں میں الجا ہوا ہے اور یہاں پر سیکڑوں لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں اور خاص طور پر دیشت گرد آپ پولیس فالوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے چار پولیس وائلکاروں کو یہاں سرے بازار نشانہ بنے آ گئے تو اس لیے امن و امان کی صورتحال یہاں دگرگو ہیں اور پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہیں پولیس کے بارے میں جو حکومت کہتی ہے کہ جناب پولیس کو ہم نے آزاد کر دیا ہے اور اتنا آزاد کر دیا ہے کہ اب اس میں کسی قلت نہیں ہو سکتی اور پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس بھی ختم ہو گئی ہے دیکھیں پولیس سیاسی مداخلت تو بے شک اتنی زیادہ نہیں ہے نہ اس طرح ہو سکتی ہے لیکن ہائی ہینڈڈنیس جو ہے پولیس کی وہ برقرار ہے یہ بتائیں کہ کمپیریزن میں آپ بتائیں کہ پچھلی حکومتوں میں کیا سیاسی مداخلت تھی اور اس حکومت میں نہیں ہے پچھلی حکومتوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت سیاسی مداخلت ہو لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر جو پولیس ہے اس کے یہ صورتحال ہے کہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا جائے دہشتگردوں کی طرف سے جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ ریسپانڈ نہیں کر سکتے بلکل پیرالائز سسٹم ہو گیا ہے ان کا بے شک ان کو آپ نے اختیارات دے دی ہیں لیکن اس کے اندر ریسپانس کرنے کی فورس جو ہے وہ نہیں ہے جو ٹریننگ ٹریننگ کے بعد اور ان کا ڈیٹرنٹ ختم ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو اجتماعی طور پر جو ایک ریزالٹ ہوتا ہے دہشتگردی جو تشدد کے خلاف خود اپنے تحفظ کے لیے پبلک کا تحفظ تو ایک الگ بات ہے اپنے تحفظ کے لیے بھی پولیس ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان دہشتگردوں کو ڈائریکٹ جواب دے سکے جو آ کر خود پولیس والوں کو ٹارگٹ کریں آپ یہ بتائیں کہ یہ پولیس کا اندرونی معاملہ ہے پولیس کا مرال ڈاؤن ہے یا اس میں حکومت کا بھی کوئی کردار ہے جو کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا جی آپ پولیس کو انہوں نے اختیارات تو دے دیا لیکن اس کے سسٹم کو ری بیلٹ نہیں کیا اس کا پورا سٹریکچر نہیں بنایا اور ان کے اندر وہ ویل اور وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پیدانی کی جو اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں تشدد پر یہاں کے ایک آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے پی ایم ایل این سے ہے اور انجمن تاجران کے ہے تو لہٰذا پریزیڈنٹ ہے تو لہٰذا آپ کا جو موقف ہوگا وہ تھوڑا سا سیاسی بھی ہوگا اور کوشش کریں کہ اس کو حقیقت کے قریب رکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے مسائل کیسے ہیں کیا تاجروں میں خوف ختم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن و امان کی صورتحال دیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے تو انتہائی دگرگوں ہیں یہاں پہ جہاں امن و امان کی بات ہے آئے دن دہشتگرد آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں اور انتظامیہ نے ایک ہی حربہ اختیار کیا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہے جس سے ہمارے تمام تاجر ہمارے دکاندار ہمارے عوام متاثر ہو رہے ہیں یہ وقتی پابندی ہے یا مستقل پابندی ہے میں ارز کرتا ہوں جی دہشتگردی کی لہر تو پورے ملک میں ہے دو چار چھے دن سے زیادہ کہیں پابندی لگتی نہیں یہاں چھٹا مہینہ شروع ہے کہ ہماری موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہے حالانکہ غریب آدمی کا سہرائی موٹر سائیکل ہے اس کے علاوہ جو یہاں ہمارے اوپر دہشتگردی ہو رہی ہے وہ وابڈا کے ناجائز جرمانے اور لوڈ شیڈنگ ہے دیر اسمائل خان میں حالانکہ پرائیم منسٹر نواز شریف نے تین گھنٹے کے لیے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کریں شہروں میں اور دیہاتوں کے لیے چار گھنٹے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سے بل ملتے ہیں غالباً پھر یہاں پہ بل نہیں ملتے ہوں گے یہاں پہ سر ہمیں ایکسن وابڈا نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سٹی کا فیڈرز ہیں ایک کروڑے چوہتر لاکھ روپے مہینے کی انکم ہے اور جو مضافات کے ہیں دو کروڑ چوون لاکھ روپے کی ریکوری ہے اچھی ریکوری کے باوجود ان کا اپنا کوئی دھندہ ہے وابڈا کے ہلکاروں کا کہ جس کی وجہ سے یہ سولہ سولہ گھنٹے مشلسل لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو اس پہ پبلک یہاں نکلتی ہے تاجر نکلتی ہے ہماری دکانوں پہ ہماری مارکیٹوں میں اندھیر آ ہے دکانے متاثر ہیں دکاندار متاثر ہیں ہم روڈز پہ نکلتے ہیں کوئی ہمارا سہارا یہاں پہ انظامیاں کم از کم اس لیول پہ آتی نہیں اور ایک اور سر میں آپ کو نشان دے ہی کر دوں کہ یہاں عوام کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے جتنے آفیسرز ہیں ماں سوائے ڈی پیو کے تمام کے دفاتر کینٹ میں ہیں اور وہاں عام آدمی کا اپروچ ہے ہی نہیں افسروں تک اپنے مسائل لے کر جائے ہی نہیں سکتے اس فورم پہ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان آفیسرز کے شہر کے اندر لائے جائیں تاکہ عام آدمی اپنے مسائل لے سکے آپ بھی یہاں جملے تاجران سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ سرپرستحالہ بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ ایک تو معاملہ جیسے ابھی بتا رہے ہیں راج صاحب کے جناب یہاں پہ دگرگوں حالات ہیں اور دوسری بلدیاتی معاملات یہاں پر عمومی طور پر کیسے ہیں یہاں کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ تو ٹوٹلی سیچوریٹ ہے جی اس سے عوام کو کوئی سولت ملنے رہی آپس میں ناظمین اور تحصیل کی سطح پہ جو ہیں اور جلدہ کی سطح پہ ہیں وہ ایک دوسری کی ڈانگیں کھینچنے میں اصروف ہیں اس کی کوئی افادیت لوگوں کے سامنے تا حل نہیں آئی ہے لوگ اس سے مصیبت نہیں ہو رہے لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیس پرسنٹ جو فنڈز ہیں وہ انہیں فراہم کر رہے ہیں ان حکومتوں کو صوبہ زلی حکومتوں کو تو اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ ساری کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں یہاں پر ہماری گلیوں کی صفائی کی حالات آپ دیکھ لیں ہماری گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اس کے علاوہ ہمارے سرکلر روڈ پر دیکھ لیں ملتان روڈ دیکھ لیں بننے روڈ دیکھ لیں تاری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہ آپس میں ایک دوسری سے جو ہے دستو گروبہ ہیں اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا زیادہ تر یہ اس پر جو حکومت ہیں تقریباً مجارٹی ان کی ہے ان کا ہی نازم ہے اور تحصیل نازم بھی ان کا ہے لیکن وہ جس طرح سے ایفیکٹیولی کام ان کو کرنا چاہیے وہ ابھی تک کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو کیا کام ہے ایسا جو آپ سمجھ جائیں کہ جو نہیں ہو دستان کا جو میجر پرابلم ہے نا جی وہاں پر پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا نہیں ہے ہم یہاں پر دریا سے لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں پیسے دے کر دوسرا بڑا پرابلم جو جیسے راجہ صاحب نے بتایا سیوری سسٹم یہاں برسہ برس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں نکاسی کے سٹم ہمارا مضافات میں بھی نہیں ہے اور اندرون سٹی بھی نہیں ہے تیسرا بڑا جو پرابلم یہاں پر ہے وہ بے رسگاری ہے وہاں پر اس کے لیے کوئی نئی انڈسٹری لگایا جائیں ہمارے ذلی نازمین ہیں اس کے لیے کوش کریں وہ بھی سلی نازمین بیچارے انڈسٹری تو نہیں لگا سکتے لیکن وہ حکومت سے بات تو کر سکتے ہیں یہ حکومت سے بات کر سکتے ہیں یہاں کوئی منصوبی علا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی وہ تھوڑ سا میں آمان آمان کے سلسلے میں میرے آپ دو ساتھیوں سے آپ نے رائے لی ہے میں اس میں تھوڑا ایٹ کرنا چاہوں گا کے پی کے کی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت اس میں ایک جو سب سے اچھا کام ہوا ہے کہ وہ انہوں نے آفیسر رینگ پر ٹی پیو ڈی آئی جی رینگ پر اچھے افصاد تائنات کی ہیں پورے صوبے میں یہ ایک ان کا اچھا اقدام ہے انہوں نے ایک نظام یہاں وضع کیا ڈی آر سی کا جس کو کہتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کون سال اس میں لوگوں کی جو خندانی مسائل ہیں رینڈ کے مسائل ہیں فیملی ڈسپیوٹ ہیں وہ لوگ میں اس پر خود بھی ممبر ہوں اس کے شروع کے دن سے اڈائی سال سے وہ دس ازار کیسز صوبہ کی پی کے میں گزشتہ اڈائی سال میں حل ہوئے ہیں جو کہ عدالتوں میں دس سال میں بھی حل نہ ہوتے لیکن جہاں تک آمن مان کی پوزیشن ہے یہاں پہلے خودکش حملے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے چوری چکارے کی ورداتیں بڑھ گئی ہیں ٹارگیٹ کلنگ کی ایک کا دکہ ورداتیں ہوتی ہیں کوئی مجرم نہیں پکڑا عمومی طور پر آپ کہہ رہے کہ حالات بہتر ہوتے ہیں ٹارگیٹ کلنگ پکڑے نہیں جاتے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کی جو ایس ای چو لیول ہے وہاں ابھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے پولیس کا جو تفتیشی نظام ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہے وہاں تفتیش کے کوئی عمل نہیں ہوتا وہ لوگوں پر ڈالتے ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ کا کس پر شک ہے تو لوگوں کے اعتماد اس سے متزلدل ہو رہا ہے ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا اور بریک کے بعد گفت کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے پی کے جنوبی حصے کا یوں کہیے کہ صدر مقام ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ ایک جو بہت بڑا نعرہ بھی لگاتی رہی ہے اور اب آج کل بھی لگاتی ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کر دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں بازار میں ہم کھڑے ہیں بازار کے لوگوں کو سب سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے اور اگر رہ گئی ہے تو کتنی رہ گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جمیل احمد صاحب اور جمیل احمد صاحب سماجی کارکن بھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے یہ بتائیے کہ جو کرپشن کے معاملے میں ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے کرپشن بڑی کم کر دی ہے وہ باقی کم ہوئی ہے نہیں جی صوبائی حکومت بالکل کرپشن کر رہی ہے اور ان کے وزیر مال پٹواری سب ایسی چل رہے ہیں یہ ان کا دعوی غلط ہے اور انہوں نے جتنے بھی دعوی کیے ہیں سب غلط ہے صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی بلکل اور کام کر رہی ہے تو اوپر کی سطح پہ مردان چار سطح اور ڈی اے خان ایک واحد شہر ہے پشاور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے ہمارے کھیلوں کے گرونٹ چھین لیا انہوں نے دہشت گردی لہور میں ہو جاؤں اس کا تانہ بانہ ہمارے یہاں ڈی اے خان سے ڈی اے خان کے لوگ پور امن لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں جو مقامی عبادی ہے بہت اچھی ہے لیکن جو ہمارے مقامی گرونٹ وہ بھی ہم سے چھین لیں صوبائی حکومت ہمیں پسماندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ صرف اوپر کی سطح یہ آپ کہیں کہ جنوبی جو حصہ ہے صوبے کا وہ نظرانداز ہو وہ بالکل نظرانداز ہو رہا ہے جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ بلدیاتی نظام سے نچلی سطح تک نظام جائے گا رام آدمی کو اس کا ریلیو ملے گا بالکل غلط دعوے ہمارے زلی جو اپنے ہمارے ڈشٹے کے ناظم صاحب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس دفتر میں نہیں ہوتا اور ہمارے جو زلی ممبر ہیں تحصیل ممبر ہیں کونسلر ہیں ان کو کوئی حال نہیں ہے آپ کا کہہ خال ہے کرپشن جی بلکل میں حساب سے اتفاہ کرتا ہوں یہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے بڑے بڑے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دے بجلی کا نظام صحیح کریں گے آپ کی جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف وہ تو ہے صوبے میں اور جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہے وفاق میں تو آپ کے مسائل تو وفاق اور صوبے دونوں سے یعنی دونوں کی طرف ایک ہی صورتحال لگتی ہے بلکل میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں یہ بات سکتے ہیں دونوں کی طرف یہ حال ہے دونوں کی یہ نہیں ہے میں خود مولانا صاحب کی پارٹی سے مثال تعلق مہارا اچھا لگتا ہے مجھے ووٹو سے دیتا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی کام نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا حالانکہ زفراباد یہ جو گیس کی جو لائن پائپ لانے میرے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے اور مجھے نہیں ملی حالانکہ شہر میں پہنچ گئی ہے اور مجھے وہاں پہ کوئی نہیں مل رہا مجھے میں یہ بات کہوں گا کہ وفاق جو ہے ہمارے ساتھ انصاف کرے ابھی جو حالیہ ٹارگٹ کیلنگ ہوئی ہے وین پہ پولیس وین پہ چار ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور ایک ہمارا منیجر جو وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا سیل مین پام پہ وہ بھی شہید ہو گیا ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ دیئے خان میں بیجلی کا ہے ہماری جو لوڈ شیٹنگ ہے اسے راہ کے وقت میں تو نکے اس پہ آپ پی ٹی آئی کو تو نہیں پھر کچھ کہ سکتے ہیں پی ٹی آئی بھی صاحب اوپر کر سکتے ہیں مولانا صاحب تو حکومت کا حصہ وہ کر سکتے ہیں ہمارے منتخب لوگ ہیں یہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آرہے دونوں لوگ کیوں نہیں کر سکتے لیکن نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بس اپنے وہ بھر رہے ہیں کیوں جوان کیسی چلی ہے گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مسائل انہوں نے صرف سڑکوں پر لائٹس بھی لگا دیا لیکن بجلی نہیں ہے لائٹ لگا دیا بجلی نہیں ہے یہ ان کا نارا تک تعلیم کام فرود دیں گے کچھ یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا صرف دعوے کر دے کہ ہم یہ کریں گے لیکن آج تک کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے کرپشن کی بات کرپشن کا ایسے ہی ہمارے جو صوبہ یہ جاری انٹی کرپشن کے وہ تو اس میں موطل بنے ہوئے ہیں ان کو کسی قسم کی کرپشن نظر نہیں آتی لیکن جب آپ کمپیر کریں موجودہ گورنمنٹ کو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایس کمپیر ٹو این پی این ایم 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 ای ایس فار بیٹر ایس کمپیر ٹو دوز ٹو گورنمنٹ یہ ان کی پرفارمز تعلیم میں لوگوں کو گھر بیٹے انہوں نے میررٹ پر نوکرییں دیں ہیں شروع شروع میں مال پہ انہوں نے شروع میں کنٹرول کیا اس کے لئے ایرگیشن سینڈیو بل دیا لیکن اب ان کا بے لگام گھوڑے ہو چکے یہ ادارے کرپشن ان کے بے لگام جاری ہے وہ تو ایتا صاحب کبیشن بھی بنایا تھا کچھ نہیں وہ تو انہوں نے ڈی جی آج تک تائینات نہیں وہ اس کو ہٹا دیا انہوں نے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہمارے جو عوامی نمہین ان کے کردار پہ آپ نے بات نہیں کی میں صبحی اور قومی سمجھے کی جو دونوں نمہیندے ہیں انتہائی دیرے کے ناہین نمہیندے ہیں جیتنے کے بعد لوگوں نے ان کی شکل دیکھنا آپ کہہ رہے کہ جی ایو آئی ایف بی اور پی ٹی آئی بی دونوں نمہیند ناہیندے ہیں لوگوں نے چار سات ان کی شکل نہیں دیکھی ان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے مولانا کو آپ ٹی وی پر نہیں دیکھتے ٹی وی پر دیکھنے سے کوئی فرق نہیں باتا ہے ہمارے گیس کے مسائل بابدہ کی مسائل پی ٹی سی ایل کے مسائل پاسپورٹ کے مسائل نادرہ کی مسائل اتنے زیادہ ہیں جو وفاق سے لیٹ کرتے ہیں مولانا صاحب کو کوئی کردار اس میں نہیں ہے اس طرح صبحی لیویل پر آپ دیکھ لیں جو کرپشن ہے جو صفائی کی بری حالت ہے جو سیروس سسٹم میں جو پانی پینے کا پانی ہے اور جو اقربہ پروری مال میں اور تعلیم میں اور سینڈیو میرگیشن میں ہو رہی ہے اس پہ نہ حکومت کی صبحی نمہندوں کی کوئی توجہ ہے اور نہ ہماری انٹی کرپشن کی ایف آئی اے کی کوئی توجہ ہے جب تک یہ ادارے نہیں سترتے کرپشن نہیں ختم ہوگی جب تک کرپشن ختم نہیں ہوتی عوام مستفید نہیں ہو سکتے کیوں جی عوام آپ سمجھائیں آپ بتائیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے خان صاحب تو کہتے ہیں ہم نے کرپشن صوبے میں ختم کر دی ہم نے یہ بھی کر دی خان صاحب کی پارٹی میں ہیں جب سے وہ ذکتدار میں ہیں وہاں مستفید پارٹی میں ہیں لیکن ہمارے تو بیٹے بھی پانچ بیٹے ہیں بارہ بارہ پاس ہیں ایک کی سرویس بھی نہیں لگی ہے اور جو پنشن لیتے ہیں وہ بجلی کے بل پر دے دیتے ہیں آپ بتائیے کہ جو عمومی کارکردگی ہے کیسی آپ کو لگ رہی ہے دونوں حکومتوں کی وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی جو انہوں نے سہولیات کا اعلان کیا تھا وارڈ ناظم کیلئے سہولیات اور کے پی کے میں تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا عوام کے لیے وہ بالکل مزا کی ہے اچھا نہیں آپ اب یہ بتائیے اب آپ کو تو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں اور پرویز خٹک صاحب بھی کہتے ہیں کہ تیس فیصد فنڈز نیچے آ رہے ہیں اور یونین کانسل ویلیج کانسل تک اور نیبروڈ کانسل تک اور وارڈز تک پہنچ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ نہیں رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سسٹم تو اچھا ہے فنڈز بھی موجود ہیں فنڈز کو لگانے کا طریقہ کار غلط ہے اب ہمارے دفتر ان قریب بند ہونے کو ہیں صرف قراء کی وجہ سے بل کی وجہ سے تنخواہوں کی وجہ سے دفتر ان قریب انشاءاللہ صوبے کے بند ہو رہے ہیں آپ بتائیں جی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اپنی حکومت کی کارگردگی یہاں پہ وفاق اور صوبہ دونوں کے بارے میں بتائیں کیا آپ کی جو صوبہی حکومت ہے تحریک انصاف کی وہ کیسی ہے آپ کے خیال میں ٹھیک چل رہی ہے سر کچھ معاملوں پر تو بہت اچھی ہے اچھا وہ کون سے ہے سر جیسے مطلب ہے کہ سو پرسنٹ میں سے دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ ایڈوکیشن کے معامل میں توڑی وہ کام کر رہی ہے اور اسپطالوں میں بھی توڑی بہت مطلب ہے اس طرح تو نہیں ہے سو پرسنٹ لیکن توڑی بہت کام کر رہی ہے یہ اس لیول پر تو اچھی ہے لیکن والا لیول پر جتنی امیدی تھی لوگوں کی اس لیول پر تو اچھی نہیں ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی مشکلات کا مشکلات ہوں صوبہی حکومت کو اور کوئی اس طرح کے پرابلم ہوں گے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام ہی نہیں کر رہی ہے سر مشکلات تو اس وقت ہوتے ہیں جب وہاں پر سر اس کی منڈیٹ نہیں ہو لیکن اس کو تو اپنی منڈیٹ ملی ہے یہاں پر اس کی گورنمنٹ بنی ہے مکمل اس کی گورنمنٹ ہے زیادہ سیٹک کے ساتھ اپاس ہوئی ہے تو اس لیانے سے تو سر وہ ہے نا آپ کا کیا خیال ہے جی میرے خیال میں ہماری صوبہی حکومت بلکل ناکام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس لیم بزار کا تاجروں کا نمائندہ ہوں ٹھیک ہے جی ہمارے دیئے خیال میں اتنے مسائل ہیں کہ آپ کو بتائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی مثلا جو یہ حکومت حل کر سکتی ہے وہ بتائیں ایسے مسائل دیکھیں کچھ مسائل تو ایسے ہوتا ہے جو حل ہونے کے لیے کئی سال لمبا رسہ چاہیے کچھ مسائل ہوتا ہے جو فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں جناب والا حکومت کے پاس بہت اختیار ہوتا ہے اگر وہ مخلص ہو جائے تو مسائل حل ہو جاتی ہیں اب آپ خود دیکھیں ہمارا والد ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کے نظام کو چلاتا ہے فرد ایک حکومت گورنمیڈ اسی طرح ہماری بڑی ہوتی ہے کیا ان کو سمائی نہیں آتی کہ علاقے میں ملک میں صوبے میں کیا رہا ہے آپ کے خیال میں کون ذمہ دار اس کا پرویز خٹک صاحب ذمہ دار ہے عمران خان صاحب ذمہ دار ہے یا نواز شریف ذمہ دار ہے میں تو پرویز خٹک کو کہوں گا کیونکہ عمران خان تو ہمارے صوبے کے نہ ایم پی اے ہیں نہ ایم این اے ہیں وہ تو چیئرمین ہے اپنی جماعت کے اس کو کیا پتہ ہے ہمارے صوبے میں کیا رہا ہے اب ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ہے اس کو چاہیے نا کہ اپنے وزارات سے اپنے نمائندوں سے پوچھے کہ یہاں ڈی اے خان میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مجموعی طور پر جو صورتحال ہے ڈیر ایسپل خان میں ناراضگی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا نظر آ رہا ہے ایس کمپیٹو پشاور مردان اور نوشیرہ وہاں پر ہمان ہم نے دیکھا کہ لوگ عمومی طور پر اتمنان کا اظہار بھی کرتا ہے کچھ پریشانی بھی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں میں اپنی حکومت تحریک انصاف کے بارے میں بھی بے چینی ہے اور وفاقی حکومت کے بارے میں بے چینی ہے مولانا فضل ریمان سے بھی جو حکومت کا وفاق میں حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بھی بہت زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں ابھی وقت ہوئے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کے پی کے کا ساؤتھ ہے یہاں پر صحت اور تعلیم کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھتے رہیے خبر یہ ہے سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے بازاروں میں موجود تھے اور وہاں تاجنوں سے بات کر رہے تھے کہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے اور حکومتی کارکردگی ایک عمومی حکومتی کارکردگی پر بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف نے جو نعرہ دیا اور جو اعلانات کی ہے الیکشن میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ان میں بنیادی اہمیت دو چیزوں کو دی گئی تھی ایک تھی تعلیم اور ایک تھی صحت اور سارے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ خیبر پختونخواہ میں ایک پلٹیکل ایک نیریٹیو بھی ہے پورے پاکستان کے لیے کہ اپنے مخالفین کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے صحت اور تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ اگر اس میں امپروفمنٹ دیکھنی ہے تو آپ خیبر پختونخواہ میں آ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم نے سکولز بہتر کیے ہیں کس طرح ہم نے ہسپتال بہتر کیے ہیں تو ظاہر ہے حکومتی دعوے اور سیاسی جماعتوں کے موقف اپنی جگہ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا عام لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں واقعی کوئی سگنیفیکنٹ بہتری ہوئی ہے تو اس سے بہتر جو اس اس کی اسیسمنٹ ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ اور اپنین لیڈر سے زیادہ کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے کے کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اس وقت ہم موجود ہیں دیرہ اسماعیل خان کی ایک پارک ہے اور یہاں پر آپ یوں سمجھئے کہ انٹیلیجنشیا جو ہے دیرہ اسماعیل خان کی وہ یہاں بیٹھتی ہے اور انہی سے ہم بات کریں گے کیا عملی سطح پر جو دعوے پلٹیکل نظر آتے ہیں وہ پورے ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں اپنے بیورو چیف اسلام خان صاحب سے اسلام آوان صاحب سے اسلام آوان صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو عمومی ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم نے سکولوں میں حاضری ٹیٹرز کی بہت بہتر کر دی بلکہ ایسا بھی کہا گیا کہ جناب ہم نے سرکاری سکول اتنے بہتر کر دی ہیں کہ لوگ پرائیوٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں آ رہے ہیں یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے اگرچہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ یہاں پر جو اصلاحات انہوں نے انٹروڈیوز کرائی ہیں خاص طور پر تعلیم کے شعبوں میں تو اس میں کافی بہتری آئیے خاص طور پر جو حاضری کا نظام انہوں نے الیکٹانکس کیا ہے اس کی وجہ سے دکٹر شاہ جہاں بلوچ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو صحت کے بارے بات کی جا رہی ہے کہ جناب ہسپتالوں کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے اب لوگوں کو دوائیاں مل رہی ہیں ڈاکٹرز حاضر ہیں اور صحت جو ہے وہ ایک آئیڈیال سیچویشن میں چلی گئی پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے کافی اچھی پالیسیوں کا نکاد کیا شروع کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح مینوں میں مریض تک جو اس کو بینیفٹ ملنا چاہے تھا وہ ایسا نہیں مل رہا جس طرح ہونا چاہے تھا شروع میں انہوں نے فوڈ پیکچ ایک اچھی سکیم لائے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں مریضوں اور ان کے لوحہکین کو فوڈ پیکچ دیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ ریسورسز کا دوائی چاہیے فری ٹیسٹ چاہیے فری علاج اس کو گورنمنٹ ہسپیٹل میں چاہیے جب تک کہ اس کو مریض یہاں کا غریب علاقہ ہے غریب پور لوگ ہیں جب تک اس کو صحیح علاج اس کا نہ ہو یا مفت علاج نہ ہو تو مریض کو فائدہ نہیں ہو سکتا فوڈ پیکچز سے اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام لیا ایک فری ایمرجنسی سرویسز میں کرونوں کے حساب سے آر اسپیٹل کو فنڈ دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام ہے جو کنٹینیوٹی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے جو پہلے سال میں ہوئی تھی اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا کہ جتنے ٹیچنگ آسپیٹل اور ٹیچنگ میڈیکل کالیج ہیں ان کو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیچوشن کا درجہ دے دیا گیا لیکن بدکسمتی اس پر ہومورک نہیں کیا گیا جو سٹیک ہالڈرز تھے ڈاکٹرز تھے پیرامیڈکس تھے نرسز ہیلتھ سٹاف ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے تاحال ریزنمنٹس آ رہی ہیں اور ہیلتھ سٹاف جو ہے اس کو ذہنی طور پر ایم ٹی آئی کو قبول نہیں کر رہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب نوکریوں کا تحفظ نہیں رہے گا اس میں اس میں ایکچولی میڈیکل ٹیچنگ اسٹیجوشن دو آزار پندرہ میں یہ ایکٹ منظور اسمبلی نے منظور کیا تھا جس کا مین مقصد یہ تھا کہ ٹیچنگ آسپیٹل اور میڈیکل کالیجز کو اٹانمی دی جائے اٹانمی سے مراد یہ ہے کہ وہ سیلف جنریشن کریں سیلف وہ کریں گو کہ حکومت اس میں اپنا فنڈ ابھی تک تحال دے رہی ہے لیکن اس لحاظ سے جب آپ اٹانمی کریں گے تو ظاہر ہر ایک چیز کے ریٹا بڑھائیں گے تو یہ لوگوں کو اسیپٹیبل نہیں ہے شاہستہ خان صاحب یہاں پہ پیپس پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں تو شاہستہ خان صاحب شاہستہ خان بلوج صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ کاش کہ آپ کی حکومت بھی وفاق میں صوبے میں ایسی ہی کارکردگی کر لیتی آج میں پاکستان کے متعلق کہوں گا کہ پاکستان قید اعظم کے بعد علیہ قطعی خان کے بعد ذرفقار علی بھٹو شہید کے بعد یہ لیڈر لیس میں بھی کہے ہیں لورا خان گڑنا پور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ بھی پیپس پارٹی سے یہ آپ کا تعلق آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ذرفقار علی بھٹو شہید کے بڑے ساتھی تھے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پیپس پارٹی نے عام آدمی کے لیے کتنا کچھ کیا ہے لیکن جو یہ ہمارا پچھلا دور گزرا ہے یہ ہمارا سیاہ ترین دور تھا ہم خود بھی یہی مانتے ہیں پیپس پارٹی کا اس لیے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہماری پارٹی میں تھے جیسے ہمارا فیصل کنڈی ہے ہمیں تو اسے زیادہ تر یاد آتی ہے اس نے جو ہمارا ساتھ کیا ہے تو ان لوگوں نے سمجھا شہد محترمہ شہید ہو گئے تو بھٹو کا خاندان ختم ہو گیا ہے تو بس بھی بس پارٹی ختم اب اس کے بعد لوٹو اور پھر کسی اور پارٹی میں چلے جاؤ لوٹو اور پھٹو یہی چکر پہ وہ چلے یہ تو اللہ کا شکر ہے بلاوہ لگیا تو ہماری پارٹی اب پھر سے تھوڑے یہ ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں بی بی کی تو آپ کے خال میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں جو گورنٹ اس وقت پرفارم کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کی گورنٹ اس کو آپ کیسے گریڈ کرتے ہیں پچھلی حکومتوں سے بہتر یا میں نے تو جو دیکھا ہے تو مجھے کچھ بہتر نظر آتے ہیں جیسے اسلام آوان صاحب نے بھی کہا ہے تعلیم میں بھی بہتر نظر آتے ہیں اور ہیلتھ میں بہتر نظر آتے ہیں ویسے پیپلز پارٹی کے ایک چیز میں بہت برا یہ چل گئے نورن صاحب ماف کیجئے پیپلز پارٹی کے جو کارکون اس طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر نظر بھی پی ٹی آئی میں ہی آتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہمارا تو بنیادی نظریہ ہے عام آدمی کی فالہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہے اس چیز ہے نہیں ہم بھٹو صاحب کے پیچھے کیوں گئے ہیں ان کے نظریہ کے پیچھے گئے ہیں اور انہوں نے اسی نظریہ پر اپنی جان قربان کی ہے پھر اسی لئے ہم کہتے ہیں میں بھٹو ہوں حنیف خان صاحب کی طرف آئیے نا علیم کا اس کو حل کرے آپ کے خیال میں امپروفمنٹ آئی اور آپ کانسلر بھی ہیں میں تو سر اتنا کہوں گا کہ اس سیٹی کی حد تک چونکہ حکومتیں زیادہ تر شہروں میں اپنا کام اور اثر دکھاتی ہیں شہر کی حد تک تو میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں پہ حاضری کے علاوہ نہ صرف وہاں پہ سہولیات مجسر ہیں بلکہ یہاں پہ مریضوں کو پروپر لیا ہم اپنے سیٹی کی بات کریں کہ پورے کے پی کے پے اوپر ہمارا ویزا نہیں ہے یہاں پہ ان کے حالات ٹھیک ہے ہمارے ڈی اے خان میں ایسے بہت سے مطلب میں خود بھی بہت سے بی ایو پہ جا چکا ہوں وہاں پہ بہران ہے نہیں شاہ جان بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو مضافات میں لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ ایسے یونٹ ہیں میں ان کو بالکل اگر یہ کہیں گے تو میں ان کو نشاندہی بھی کر دوں گا کچھ بی ایو ایسے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹر کی افادیت بہت کم ہے اس کا اثر بہت کم ہے بنسبت اس کے کہ جو وہاں پہ اس کا ہیلتھ میں سیکٹری بیٹھتا ہے یا اس کا جو اسسٹنٹ بیٹھتا ہے تو وہاں پہ اسسٹنٹ کا ہول نظر آتا ہے ڈاکٹرز کا ہول نظر نہیں آتا علیہ جی امید کی جانی چاہیے کہ جناب یہ جتنے معاملات ہیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے یہ بات تو تیہ ہے اور اس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ اصلاحات ہو رہی ہیں اور وہ اصلاحات جڑے پکڑ رہی ہیں ایک جو ڈریکشن ہے اس پہ اتمنان نظر آ رہا ہے لیکن جو رفتار ہے اس پہ اتمنان نظر نہیں آ رہا اب بہرحال یہ ایسی بات ہے چونکہ ایک سبجیکٹف بات ہے تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن الٹیمیٹلی یہ بات بہرحال ٹھیک ہے لیکن جس ڈریکشن میں چلنے ہیں سفر گوہ اس طرف تاری سے صحیح جاری ہے تو ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ سپیشل پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خیبر پختونخواہ کا جو بلدیاتی نظام ہے کاغذی طور پر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی نمائندوں کو سب سے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس یہ اختیار بھی بوجود ہے کہ یہ اپنے زلے میں یا اپنے علاقے میں جہاں پر بھی جو سرکاری ملازم ہے خاص طور پر وہ صوبائی حکومت کا تو اس کی کارکردگی پر بھی یہ نظر رکھ سکتے ہیں یہ نظام کس طرح کام کر رہا ہے اور عملی طور پر ترقی کی منزلیں کیسے تیہ کر رہا ہے اور یہ انویسٹمنٹ آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ڈیرہ اسمیل خان کے ظلے ناظم جناب عزیز اللہ علی زائی سے اور عزیز اللہ علی زائی کی خوبی بلکہ خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف بائیس سال کی عمر میں ناظم بن گئے اور اب ما شاء اللہ ان کی عمر تیس سال ہو چکی ہے تو جناب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ عزیز اللہ صاحب جو عام طور پر بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی نظام یہاں کا سب سے بہتر ہے یس آئی اگری لیکن یہ بتائیے کہ بلدیاتی نظام نیچے ڈیولپمنٹ کا کام جو کر رہا ہے اس میں کچھ سستی نظر آ رہی ہے وہ کیوں شروع شروع کے اندر مطلب بلدیاتی نظام کے اندر ہمیں کچھ مشکلات ضرور پیش آئیں کیونکہ ایک نیا سسٹم تھا لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے کے اندر بھی مشکلات پیش آ رہی تھی لیکن کیونکہ اب ایک سال ہو گیا ہے بلدیاتی نظام کو تو اب کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈسٹرک ناظم بھی اپنے فنڈ یوٹلائز کر رہے ہیں جو ہمارے نیچے تحصیل ناظم ہے وہ بھی یوٹلائز کر رہے ہیں اور سب سے جو بڑی تبدیلی اس ٹائم تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم نے نیچے وارڈ ناظم بنایا ہے ایک ویلیز ناظم جس کا فنڈ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ ہے اور وہ ویری کرتا ہے ڈیفرنٹ یونین کاؤنسلز کے اندر آبادی کے لحاظ سے تو وہ بھی اپنا فنڈ یوٹلائز کر رہے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا گراؤنڈ لیول تک فنڈز کی یوٹلائزیشن ہو رہی ہے عزیز اللہ پیسہ چلا جانا ایک بات ہے کام ہونا دوسری بات ہے دیکھئے پیسہ آکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو گیا لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں میں سارے جنوبی ازلاح میں بھی اور شمالی ازلاح میں بھی دیکھ کے ہوں کہ گراؤنڈ پہ پیسہ خرچ ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کی کیا ریزنز ہیں جی بالکل اس کے اندر تھوڑی سی مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں یوٹلائزیشن آف دا فنڈز کے اندر لیکن اب مطلب انہوں نے ڈسٹرک نازم کو صوبائی حکومت نے اور بھی ہمیں پاورز دیں اب جو ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیٹی کیا جو چیئرمین ہے وہ پہلے پچھلے سال میں وہ ڈپٹک کمیشنر ہوتا تھا اب انہوں نے ڈسٹرک نازم کو بنا دیا ہے ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیٹی کا چیئرمین تو اب تھوڑی سی بہتری اس کے اندر آ رہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ نیا نیا سسٹم تھا اس کے اندر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھنے کے اندر بھی پرابلمز آئی اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ پاورز جو ہیں وہ نیچے ڈیولپ ہوں بلدیاتی نظام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بہت تیزی سے جو اوپر سے پیسہ آتا ہے وہ نیچے تک چلا جاتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر فگرز دیکھیں جو خود حکومت کے فگرز ہیں اس میں نظر یہ آتا ہے کہ پرابلی آپ کا زلہ جو ہے وہ سب سے اوپر نظر آتا ہے باقی زلہ میں تو کئی جگہ تو زیرو ہے تو اس کی ریزنز آپ کے بھی پیسے پورے خرچ نہیں ہوئے اگر فانج یوٹلائز نہیں ہو رہے ادھر کے ناظم کی ادھر کے تحصیل ناظم کی ادھر کے جو اور لوگ ہیں جو ایڈمیسٹریشن ہیں یہ ان کی نالائی کی ہے آپ دیکھیں صوبائی حکومت نے ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تقریباً 30% آتا بجٹ جو ہے وہ دے دیا ہے بلدیات کو پتہ نہیں کتنے عرب روپیہ یہ بنتا ہے اور یہ ہمیں دیا ہے اور مطلب آپ دیکھیں گے پہلے سال کے اندر ہمارا بجٹ تھا 40 کروڑ روپیہ اب ہمارا بجٹ ہو گئے 48 کروڑ روپیز تو یہ پرویس خٹک صاحب نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے آپ کا یہ پاس اتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا ظلہ ہے اس میں کوئی میگا پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت یا پلاننگ کوئی ہے موجود جی بالکل دیکھیں میرے پاس تو اتنا فنڈز نہیں ہیں کہ میں کوئی میگا پروجیکٹ کر سکوں یہ میگا پروجیکٹ جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایم پی ایس اور کوئی منسٹر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یا صوبائی حکومت یہاں پر کوئی میگا پروجیکٹ لا سکتی ہے آپ مجھے لاستی یہ بتائیے کہ ایک جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تحریک انصاف کے جو درمیانی اختلافات ہیں آپس کے اختلافات وہ کبھی نازم جو ہے وہ ایم پی ای کا کام نہیں کرتا کبھی ایم پی ای منیز مل کے نازم کو کام نہیں کرنے دیتے اور کبھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں کام نہیں کرنے دیتے اس کی کیا بات ہے بلکل کچھ ڈسٹرکس کے اندر یہ تھوڑے سے مسائل آئے ہیں شروع شروع کے اندر خاص طور پہ کیونکہ مطلب نیا نیا سسٹم تھا تو مطلب تھوڑی سی پاور سٹرگل ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہر کوئی اب روٹین پہ آ رہا ہے مجموعی طور پر کے پی میں آپ نے دیکھا کہ شمالی ازلا میں اور پھر جنوبی ازلا میں کیا صورتحال اور اس کے لیے ڈی اے خان کو ہم نے بطور مثال رکھا ہے جنوبی ازلا میں تو اب اس کے مجموعی طور پر جو پلٹیکل اثرات آئیں گے جو یہ مکس ایک آپ دیکھ رہے ہیں جذبات کا کارکردگی کے حوالے سے حکومتی اس میں بات کرتے ہیں ہمارے اگین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بیرو چیف اسلم آوان صاحب اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مجموعی طور پر آپ کو صورتحال اپریشن کیسے دیکھتے ہیں دوزار اٹھارہ میں اور تمام نظام کے اندر خاص طور پر ایجوکیشن اور صحت کے نظام میں کچھ بہتری آئیے اور بلدیاتی نظام میں بھی اور بلدیاتی نظام جو ہے اس سے بھی لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور بلدیاتی نظام میں سب سے بڑی جو اس کی اہمیتیں وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی تلویس ہوئی ہے عام آدمی شامل ہوا ہے فیصلہ سازی کے عمل میں خاص طور پر خواتین کو اس سسٹم کے اندر جو ہے بلدیاتی نظام کے اندر بڑی سپیس ملی ہے کوئی بڑی تھرٹ آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن میں اب تک کوئی امرج ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے نہیں پی ٹی آئی کے لیے تھرٹ تو موجود ہے اس کا جو اپوننٹ ہے بہت سٹرانگ ہے جی جو آئی ایک بہت قابل ذکر اور مضبوط جماعت ہے اس کے علاوہ یہاں پر علاقہ ایک گروپ جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور بڑی طاقتور ان کی بھائنگ ہے اس لیے وہ سارے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کوئی رول آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بھی بڑا ایک مستند اور بڑا طاقتور ووٹ موجود ہے مسئل بلک نون کا بھی یہاں پر طاقتور ووٹ موجود ہے اور اگر اگلے الیکشن میں جی جو آئی پیپلز پارٹی اور نون لگ نے اگر پوزیشن لے لی تحریک انصاف کے خلاف یہاں پر ایک متحدہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوس کر جائے تحریک انصاف بہت شکریہ آپ کا اسلام آوان صاحب آپ نے دیکھی کہ یہاں کی صورتحال یہاں کی جو پولٹیکل صورتحال ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس وقت ان مختصر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر پبلک کی آنکھ سے دیکھا جائے یہاں پر کے پی کے میں تو مجموعی طور پر صورتحال کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی تاحال امیدیں بھی وابستہ ہیں جو حکومتی کارکردگی ہے لوگ اس سے بھی کسی حد تک مطمئن بھی نظر آتے ہیں اور تھوڑے بہت جزبز بھی نظر آتے ہیں اور ایز اف ناؤ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا پولٹیکل تھریٹ اس صوبے میں نظر نہیں آتا خیبر پختون خاص پیشل کے اس پروگرام سے حبیب اکرم کو اجازت دیجئے اللہ نکے پا